پھولے پھولے سپنجی ڈیلیشیس مزیدار سے رضی اللہ جی ہاں نہ کھویا نہ ملک پورڈر نہ ہی میدہ اور بہت ٹیسٹی ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے بناتے ہیں سو جی کا رضی اللہ اور بھی نہ کھویا کے بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے سو جی سو جی ہم نے دو کپ لیا ہے اور ہم بنائیں گے آج دوسرے پہلے ہم پینچڑھائیں گے اس پرر اس کے بعد اس و جی ڈال کر کے اس کو ہم بھون لیں گے تو زیادہ نہیں بھوننا فرنس بس کچھا پن نہ رہے اتنا اسے بھوننا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہونے دیں گے تو میڈیا ماش کر کے اسو اچھا سے بھون لیں گے تو ہلکی ہلکی سی سوندھی سوندھی سے کھوشبو آنے لگے گی اور اس کا کچھا پن ختم ہو جائے گا اسے معلوم ہو جاتا ہے اس کا کچھا پن ختم ہو گیا ہے تو ہم کچھا پن ختم ہو جائے گے تو ہم کچھا پن ختم ہو جائے گے تو ہم کچھا کریں گے اس میں ڈالیں گے تو دودھ ہم تین کپ ڈالیں گے تین سے چار کپ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دو کپ سوجی لیا ہے تو تین کپ ہم نے ڈالا ہے دودھ اور ضرورت پڑے گی تو پھر ہم ڈال دیں گے تو اسے اچھے سے میش کرتے ہوئے بڑیا سا بھون لیں گے میڈیا ماش پہ تو اسے اچھے سے پہلے ہم اس کے جو گلٹی ہے اس کو ہم اس طرح سے توڑ لیں گے بڑیا سا اگدم فلفی ہو جائے اور اس کو ہم ایک ڈھککن سے بند کر کے میڈیا ماش پہ سلو آج پہ فرنس رکھ دیں گے تو پہلے ہم اس سلو آج پہ رکھیں گے تاکہ سارے سوجی اس کے پھول جائے اور اس سوجی میں ایک دم کچھا پن نہ رہے تو فرنس پاس مینٹ کے لیے ہم نے بند کر دیا تھا دیکھئے سوجی پھول گئی اچھے سے اور ایک دم یہ اچھی سے پھول گئی ہے سوجی تو اس میں تھوڑا بھی وہ نہیں ہے ٹائٹ پن ایک دم سافٹ ہو گیا ہے پھول کر کے اس سے بڑیا سا ہم ایک دم سرو آج کر کے بھون لیں گے تو جب پین چھوڑنے لگے اتنا ہمیں بھوننا ہے تو پین چھوڑ کر دیں گے ایک دم گیش تو یہ دیکھئے پین چھوڑ دیا ہمارا یہ دو تو اب ہم گیش بند کر دیں گے فرنس اور اسے اچھے سے ابھی تھوڑی دیر اور مکس کریں گے دو تین منٹ تاکہ جلے نہیں لپٹے نہیں اور بس ہم نے گیش بند کر دیا اب اسے ہٹا ایک کو باول میں نکال لیا ہے فرنس اور پھر اسی پین کو ہم نے دھو کر کے چٹھا دیا اور اس میں ایک چممہ دیسی گھی ڈالیں گے دو چھوٹی الائچی ڈال دیں گے اور الائچی ہلکہ سے چٹکنے لگے تب اس میں ہم ڈالیں گے پانی پانی ہم نے ایک کپ ڈالا ہے ایک کپ پانی اور ایک کپ چینی ڈالیں گے چممچ سے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے ہم میڈیم آج پر بہت پہلے تیجانے پھر اسے میڈیم کر دیں گے اچھے سے بہل آنے دیں گے تب تک اس میں ہم دیسی گھی ڈال کر کے ایک چممچ اور بڑیا سے اس کو چکنا کر لیں گے مسل مسل کر کے تو ابھی تھوڑا سا گرم ہے اس لئے نہیں کر پا رہے ہیں تو ہلکہ سا اس کو ٹھنڈا ہو جانے دیں ہلکہ سا گنگونا ہو جائے پھر اسے اچھے سے مسل مسل کر بڑیا سے اس کو اور اچھے سے مہین کر لینا ہے تو ڈڈو کو ہم بچے سے چکنا کر لیں گے جسے آٹا گوتھتے ہیں اس طرح سے بڑیا سے اس کو مسل مسل کر سان لیں گے گوتھ لیں گے تو یہ بڑیا سے چکنا ہو جائے گا اور اس میں کوئی لامز گلٹی نہیں رہے گی اور بڑیا سے چکنا ہو جائے گا تو ضرور پڑے گی تو دیسی گھی ہم اور ڈالیں گے اس میں تو یہ دیکھئے ہم نے بڑیا سے چکنا کر لیا اسے اور اب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے نکالیں گے ایک توڑ کر کے اور بڑیا سے ہم بنائیں گے رضو اللہ کے سیپ میں تو آپ چاہے تو اس کو گولہ بنائیں یا پھر ہلکا سا چپٹا کر لیں پیڑے کے سائز میں اور اسے ہم ایک لمبائی والا جو ہوتا ہے لمبا والا رضو اللہ اس سے بھی ہم بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں جسے چھینے کا رضو اللہ ہوتا ہے اس طرح دیکھنے میں لگ رہا ہے تو اسے اسی طرح سے بنا لیں گے آپ چاہے آکار میں رضو اللہ بنا لیں چاہے گول چاہے چپٹا یا پھر اس طرح سے لمبائی آکار میں تو اسی طرح سے ہم سارے پیڑے سارے رضو اللہ ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سارے رضو اللہ ریڈی کر لیے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو چلیے آپ گیس کے طرف چلتے ہیں تو ہم نے گیس پہ کڑھائی چڑھا دیا ہے دیجاز پہ اور اس میں ریفائنڈ آئل ڈالیں گے آپ کوکنگ آئل جو استعمال کرتے ہیں وہ ڈالیں گے تو ریفائنڈ تیل یا پھر گھی میں جیدہ اچھا بنتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سارے رضو اللہ ریڈی کر لیے ہیں اب اسے ہم فرائے کریں گے تو دیکھ لیں گے بڑی اچھا آج آ گیا ہے گرم ہونے پر اور اسے ہم میڈیم آج پر رکھ دیں گے بڑی اچھا اور اچھے سے پک جائے گا تو آلموشٹ ہمارا بڑی اچھا سیرا رضو اللہ جیسے جیسے رضو اللہ میں شیرے رہتا ہے اسی طرح سے ہمیں بنانا ہے ہلکا سا چپ چپا رہا ہے اس طرح سے اور دیکھیں تیل ہمارا گرم ہو گیا اس میں سارے ہم رضو اللہ فرائے کر لیں گے بڑی اچھا کلر چینج آنے تک بڑی اچھا اولٹ پلٹ کر فرائے کر لیں گے اچھا سی کلر آ جائے تک تو یہ دیکھیں ایک بھی رضو اللہ ٹوٹ نہیں رہا اور کتنے اچھے سے فرائے ہو رہا ہے یہ دیکھیں پیاراس کلر آ گیا ہے اسے ہم نکال لیں گے اسی طرح سے سارے رضو اللہ ہم فرائے کر لیں گے اور فرائے کر کر کے نکال کر شیرے میں ڈالتے جائیں گے تو گیس ہم نے بند کر دیا شیرہ ہمارا علموش ریڈی ہو گیا ہے تو باقی کے رض گلے بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو پرنٹس ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے فرنٹس تو اس طرح سے ہم سارے رض گلے فرائے کر کر کے سیرے میں ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ والا بھی ہم نے اسی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں پیارس کلار آ گیا اسے بھی ہم سیرے میں ڈال دیں گے اور اسے آدھی گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے بند کر کے اچھے سے یہ اندر تک رض گلہ کے شیرہ رض گلے میں سیج جائیں یہ دیکھیں فرنٹس آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے نکالا ہے اور بڑیا دیکھیں ہمارا سپنجی مزیدار رسیلے رض گلے بن کر دے دی ہو گئے ہیں نہ خویا نہ ملک پاورڈر اور نہ ہی میدہ بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس سوژی سے بن کر ریلی ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اسے ہم توڑ کر بھی آپ کو دکھا دے رہے ہیں سیج گیا ہے اور بہت ہی سپنجی ہے یہ دیکھیں اندر تک سیج گیا ہے بہت ہی نیٹھا مسیدار سا ہمارا ڈیلیشیس رض گلہ بن کا تیار ہو گیا ہے تو فرنٹس اگر ہمارا آج کئی ہے ریسیپی اچھے لگا تو فلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ آفیس